عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلى عشرف الامدیاء والمقسلین وخاتم النبین سیدنا ونبینا بالخاسم محمد وعالی طیبین قاهرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہی لعادات مجمعین ماباد فقد قالا الامام علی علیہ السلام اقوى الناس اعظمهم سلطاناً على نفس سلوات محمد مناسبت کے قیمت نظر جس حدیث شریف کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے مکمل امام خمینی کی ذات کی ترجمانی کرتی ہے یہ حدیث مہیں مبارک رمضان ہے تذکیہ نفس کا مہینہ ہے ملہ فرماتے ہیں غرر حکم کی حدیث ہے امام سے کہ اقوى الناس اعظمهم سلطاناً على نفسیں قوی ترین مرد وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرے اگر انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے رہا ہے تو وہ دوسروں کو کنٹرول کر سکتا ہے جب انسان اپنے کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو پھر وہ کسی دوسرے کو مہار نہیں کر سکتا یہ فلسفہ ہے امام خمینی علیہ رحمہ آپ ان کی زندگی دیکھئے بازار سے گزر رہے ہیں وہ تمام باتیں جو ہمارے اساتیز نے درس اخلاق میں اور کلاسوں میں ہم کو بتائی ہیں اس سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور عرض کر رہا ہوں کہ بازار سے گزر رہے ہیں کیا دیکھا تربوز ہے سرخ ہے اور دل مچل گیا خریدہ خریدنے کے بعد گھر لے کر کے گئے اور لے جانے کے بعد اس پہ اتنا نمت چھڑک دیا نمت چھڑک دیا تاکہ اس کا مزہ بدل جائے پھر اس کے بعد میرا نفس دوبارہ اس طرح سے مجبور نہ گرے سرے بازار آج دیکھیں اگر انسان اپنے نفس پہ کابو پا جائے تو پوری قوم کو بدل سکتا ہے پورے سماج کو ہلا سکتا ہے خوددار بن کے اگر جینا ہے تو کوئی امام خمینی سے یہ سبت دے دیکھیں ہمارے آساتیس کہتے تھے جب جلاوطن کیا گیا ہے کوئیت کی طرف اور جب گاڑی میں بٹھایا گیا ہے تو بغل میں دو سپاہی ہیں اور دونوں کے ہاتھوں میں بندوق ہے امام خمینی کے ہاتھ میں کچھ نہیں یہ فقط ایک تسبیح ہے مگر کہتے تھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ دونوں لوگ ایک کے سیتالیس لیتے بھی کانپ رہے ہیں مگر یہ مرد مجاہی ہے جس کا نفس اس عالی مندل پر ہے کہ خاموشی کے ساتھ صرف تسبیح و تحلیل کروا ہے یہ ہے کنٹرول یہ ہے نفس پہ کنٹرول اگر انسان کو نفس پہ کنٹرول آ جائے تو وہ انسان دنیا کو ہلانے کی طاقت رکھتا وہ بک نہیں سکتا آج دیکھئے پچاس امہ مالک ہیں اسلامی کس کا خدبہ ہو وائٹ ہاؤس میں سنا جاتا ہے اگر امریکہ ڈر رہا ہے تو صرف ایران سے اس لیے کہ اس کی بنیاد ہی ایک ایسے باعمل عالم نے رکھی ہے جو اسلامی بنیاد ہیں یہ مرد مجاہد اتنی زہمتیں کرنے کے بعد آج دیکھئے چالیس سال ہونی کو ہے انقلاب کے لیکن طرح طرح کی آپ ماشاءاللہ سے انٹرنیشنل خبروں سے واقف ہیں ابھی حالیہ دور میں امریکہ مذاکرات سے نکلیرڈ ڈیل سے جو ہٹ گیا ہے اس پہ رہبر موظم انقلاب نے ایک جملہ کہا تھا دراصل امریکہ کو نفرت ایران سے نہیں ہے اس کو نفرت اسلام سے ہے اگر ایران سے نفرت ہوتی تو شرط و شروط اور یہ تمام رکھنے کے بعد وہ کام کر لیتا لیکن اس کو نفرت اسلام سے جان رہا ہے کہ یہاں پہ حقیقی اسلام پل رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ایران کے بڑتے قدم لبنان ہو اسرائیل کی بلکل سرحد پہ اس وقت ایران پہنچ چکا ہے اور کبھی بھی وہ یہ گلتی نہیں کریں گے کہ وہ ایران پہ حملہ کریں آپ دیکھیں کمزور ممالک جو تھے ایران پہ حملہ کر دیا افغانستان کو ویران کر دیا پوری دنیا میں دادا گیری چل رہی آج ایران کی لیکن ایران ہے جو آدھی روٹی کھا رہا ہے مگر خودداری سے جی رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی امام خمینی کہ جو بے لوس اور جو والہانہ طور پر پروردگار سے رب تو تھا امام خمینی کا اور جو بنیان رکھی تھی جو خواب دیکھا تھا ایران کے لیے کہ ایک اسلامی حکومت ہونا چاہیے یہ اسی کا نتیجہ اور کچھ نہیں تو اگر انسان نفس بکاہ ہو پا جائے بس آخری فقرہ اور اس کے وضعہ تمام انسان اگر نفس بکاہ پا جائے تو وہ ڈھائی ہزار سالہ حکومت کو بھی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے اور نفس کے تذکیہ کے لیے بہترین مہینہ مہیں مبارک رمضان میں اس مہینے میں جتنا ہو سکے انسان اپنے کو اللہ سے قریب کرے کبھی نماز شب کے ذریعے سے کبھی دعاوں کے ذریعے سے کبھی روزے کے ذریعے سے کبھی طلاوت قرآن کے ذریعے سے سارے دریجے دھولے ہوئے ہیں اللہ سے قربط ہو اس مہینے میں نفس بکندور ہونا چاہیے ایمان تازہ ہو جاتا ہے آپ دیکھئے کہ ڈاکٹر حسن روحانی نے شبط لی تھی پہلی مرتبہ ایک جملہ کہا تھا تمام فوجیوں کو مخاطب کر کے کہ پوری دنیا کے فوج کے پاس ٹینک ہے لڑاکو بیمان ہیں ترہ ترہ بھی میزائلیں ہیں لیکن ہماری فوج کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی فوج کے پاس نہیں ہے سب تاجب کرنے لگے کیا کہنا چاہ رہے ہیں امریکہ جیسا سپر پاور اسرائیل جیسا سپر پاور جس کے پاس دنیا کی تمام ٹیکنالوجی موجود ہے جس کے پاس دنیا کی تمام طرح کی میزائلیں موجود ہیں جو دنیا کے ایک خطے میں اپنی فوج کو ونٹو میں بھیج سکتا ہے وہ سپر پاور اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو ایران کے پاس ہے تو کہاں ایسا ہی ہے ایران کے پاس وہ چیز ہے جو دنیا کے کسی بھی فوج کے پاس نہیں کا کیا ہے کہ ایران کی فوج کے پاس ایمان ہے جو کسی فوج کے پاس نہیں ہے کہ ایمان ہے جو کسی فوج کے پاس نہیں ہے اور اس کی واحد دلیل یہ ہے کہ دنیا ٹینک کے ذریعے سے لڑتی ہے دنیا ٹینک کے ذریعے سے لڑتی ہے میزائل کے ذریعے سے لڑتی ہے بالیسٹک میزائل ہو تو جنگ پہ جاتی ہے لڑاکو بیمان ہو تو جنگ پہ جاتی ہے تو وہ آگلوں مرد مجاہد میدان میں ٹک نہیں سکتا ایران کے پاس جب کچھ نہیں تھا آٹھ سال تک ایمان کے بل پر لڑکے بتایا کہ دیکھو جنگ آسلہوں سے نہیں ہوتی جنگ ایمان سے دی جاتی ہے وافر دعوان آن الحمدللہ